اسلام علیکم امید کر دوں گے دوستوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے غازی فیصل خالد کے کیس کے اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ لوگ خطبت میں حاضر ہوں اس کیس میں ابھی تک کیا ڈیولپمنٹ ہی ہے وہ ہم آج ڈسکس کریں گے اور اسی کے ساتھ اس کیس میں اس کیس کے میرٹس پر ڈسکس کریں گے کہ بھئی اس کیس میں غازف ہے فیصل کو کہاں کس جگہ بینیفٹ لوگ میں ایویلیبل ہے جس سے جن کو وہ ایویل کر کے اس کی سزا کم ہو سکتی ہے تو چلے جی اسی کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کیا یہ اس پر جو بھی دفعات لگے ہیں یہ کمپاؤنڈیبل ہیں یا نہیں اور اسی کے ساتھ وین اے جج اس بائس تو بینگ اے لائر آپ کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے یہ بھی ہم دیکھیں گے تو چلے جی سب سے پہلے ایک چھوڑا سار رویسٹ ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے مچھے روی کو سبسکرائب نہیں کیا کائنڈی گو ہیڈ اینڈ ہٹ دے سبسکرائب بٹن دیکھو غازی خالد کا جو کیس ہے اس پر دو دفعات لگے ہیں تین سو دو اور انٹی ٹیوریزم کی دفعات کیا اس پر انٹریریزم کے دفعات لگنی چاہیے تھی دیکھو انٹریریزم کی جو ایکٹ ہے اس کی سیکشن سکس میں واضح طور پر ڈیفائن کیا گیا ہے کہ جب آپ کسی خاص کمیونیٹی کو کسی نظریہ کے لوگوں کو اس کی خاص ریلیجن یا سیکٹ کے لوگوں کے اندر خوف حراس پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کوئی بھی اپنے ایکٹ کے ذریعے تو وہ ٹیوریزم ہے بہرحال لاؤ کہتا ہے کہ بھئی کہ غازی خالد کا جو وہ ہے ایکٹ ہے وہ ایک خاص کمیونیٹی کو تھیٹ کر رہا ہے تو اس لیے اس پر سیون ایٹی اے لگا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ اس کی اپ ڈیٹ یہ ہیں ابھی تک کہ غازی خالد نے صحت جرم سے انکار کیا ہے انہوں نے ایک سو چونسٹ نہیں کیا انہوں نے اقبال جرم نہیں کیا بلکہ اس نے صحت جرم سے انکار کیا کہ بھئی یہ جرم میں نے نہیں کیا ہے تو ابھی چونکہ ٹرائل چل رہا ہے اور جو اس کے وکلہ ہیں انہوں نے پہلے تو بیل پیٹیشن انہوں نے دائر کی تھی لیکن پھر اس کو وڈ را کیا ہے دو دن ہوئے ہیں کہ ان کے جو بھی ریسپیکٹیبل کونسلس ہیں انہوں نے کیا سوچ کے وہ اس کی جو بیل پیٹیشن ہے وہ واپس لی ہے ظاہر سی بات ہے کہ بھائی بلیک این وائٹ کیس ہے اس لیے ان کے اپلانے بھی یہ سمجھا ہوگا کہ بھائی یہاں تو بیل ایلاف نہیں ہونا ہے ہم ویسے اگر اس چیز کو بیل پیٹیشن دائر کریں گے یہ خارج ہوگا تو ابھی گرمہ گرمی ہے کہ اس پر تنقید بھی ان پر ہو سکتا ہے یا بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اس لیے جو انہوں نے جج نے بھی ان کو کہا ہوگا کہ بھائی اپنی ٹائم اس پر ضائع نہ کر اپنے ٹرائل پر توجہ دیں اس بیل کو انہوں نے وڈ را کیا ہے ابھی ٹرائل چل رہا ہے دیکھو کیا ابھی جس طرح میں نے کہا کہ یہ جو ایکٹ ہے بغازی خالد کا کیا یہ جسٹیفائی ہے یعنی دیکھو جسٹیفائی اس وقت ہوگا اس کے بچنے کی انکانات اس وقت ہوں گے لا کہتا ہے کہ بھائی اگر کوئی شخص بائی میسٹیک آف فیکٹ سیکشن سونٹی نائن کہتا ہے کہ وہ کوئی ایکٹ کرتا ہے تو وہ جرم نہیں ہے لیکن ان گوڈ فیت کا یہاں پہ لفظ یوز ہوا ہے کہ بھائی اگر ایک شخص ان گوڈ فیت میں بائی میسٹیک آف فیکٹ کوئی ایکٹ کرتا ہے وہ جسٹیفائی ہے اور وہ جرم نہیں ہے ابھی اس کا جو ایکٹ ہے وہ بائی میسٹیک آف فیکٹ ہے یا نہیں اور دوسری یہ کہ سیونٹی نائن یہ بھی کہتا ہے سیکشن سیونٹی نائن کا ایک دوئی سو میں مشتمل ہے ایک کہتا ہے کہ بندہ بائی میسٹیک آف فیکٹ ان گوڈ فیت اور ان گوڈ فیت کے ڈیفینیشن اگر ہم دیکھیں سیکشن فیفٹی ٹو پاکستان پینل کورٹ میں سیکشن فیفٹی ٹو کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کلین کر رہا ہے کہ میں نے یہ ایکٹ ان گوڈ فیت کی ہے اچھے نیت سے کی ہے تو اس کو یہ ثابت کرنا چاہیے کہ بھئی اس نے اس پر لازم ہے کہ وہ ایکٹ بہت ہی احتیاط سے ہوا اگر اس نے وہ احتیاط احتیاط سے کیا جانا ثابت کرے کہ بھئی میں نے یہ ایک ان گوڈ فیت کی ہے اور یہ یہ احتیاطی تدابیر میں نے اختیار کیے تھے تب ہی اس کی مستیک آف فیکٹ کو اس کو ایک ڈیفینس کے طور پر اس کو فائدہ مل سکتا ہے اور اگر اس نے کلین تو کر رہا ہے کہ بھئی میں نے بھائی مستیک آف فیکٹ کی ہے ان گوڈ فیت کی ہے لیکن گوڈ فیت کو وہ اسٹبلش نہیں کر رہا تو بھی اس کو مشکل ہے کہ بھئی کوئی بینیفیٹ یا ریلیکسیشن ملے تو چلی جی اس کا دوسرا جو سیکشن سنڈی نائن کا دوسرا جو حصہ ہے وہ ہے ایکٹ دن بائی مستیک آف فیکٹ نہ بائی مستیک آف لا اگنورنس آف لا اس نہ ایکسکیوز وہ یہ نہ کہے کہ بھئی لا کا مجھے پتہ نہیں تھا اگر وہ ایکٹ کر رہا ہے ایٹ ایز ای پریزمشن کہ بھئی ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ بھئی وہ لا سے ایویر کرے وہ کل کو یہ اپنا ڈیفینس نگلے سکتا کہ بھئی مجھے لا کا پتہ نہیں تھا میں نے یہ ایکٹو گوڈ فیت کی ہے بہرحال آپ کو لا کا پتہ ہونا لازم ہے تو اس لیے یہ ایک اچھی ڈیفینس نہیں ہے بلکل ڈیفینس ہی نہیں ہے تو اسی کے ساتھ اس کو جو ڈیفینس ایویلیبل ہیں وہ ہیں سڈن پرووکیشن کی کہ بھئی سڈن پرووکیشن میں آکے اگر غازی خالد کے وکلہ اس کے رسپیکٹیبل کونسل کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا جو موقع ہے جو ملزم ہے اس نے سڈن پرووکیشن میں یہ ایکٹ کیا ہے ابھی سڈن پرووکیشن کیا ہے کہ بھئی اشتعال میں آنا ایک بندے کو شدید اشتعال آئے اور وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہ کرے اور وہ جا کے کوئی جرم کرے تو وہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بھئی اگر وہ سڈن پرووکیشن میں کوئی ایکٹ کیا ہے وہ جرم ہے تو وہاں اس کی سزا کم ہو سکتی ہے یہ کرمینل جسٹس سسٹم کا ایک ایکسپٹیٹ جو ہے یونیورسل ایکسپٹیٹ پرنسپل ہے کہ بھئی اگر کوئی شخص سڈن پرووکیشن میں اشتعال میں اگر کوئی کام کی ہے تو پھر اس کی جرم اس کی سزا جو ہے کم ہو سکتی ہے ابھی بات یہ ہے کہ بھئی سڈن پرووکیشن کے لیے انہوں نے کچھ ریکوائیمنٹ رکھی ہے کہ بھئی وہ اگر کوئی شخص سڈن یہ ڈیفینس لے رہا ہے کہ بھئی میں نے انڈر سڈن پرووکیشن اشتعال میں آکے اس شخص نے مجھے اشتعال دلایا تب جا کے میں نے اس کو مارا تو اس کو ثابت کرنا ہے کہ بھئی یہ پری پلین نہیں تھا یہ پری پلین نہیں تھا اگر وہ ناکام ہوتا ہے کہ بھئی اگر وہ پری پلین نہیں تھا یا اگر پری پلین اگر ہے تو پھر آپ کو سڈن پرووکیشن کا فائدہ نہیں ملے گا آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ بھئی یہ پری پلین نہیں تھا اس شخص نے مجھے اشتعال دلایا اور جب میں اشتعال میں آیا میں اپنے آپ ایک نارمل بینگ نارمل پرسن نارمل ہیومن بینگ جو ہے میں اپنے آپ کے کنٹرول نہ کر پائے جا کے میں اس کے اوپر چھڑ گیا تو یہ کیا ہے سڈن پرووکیشن ہے یہ ایک ڈیفنس ہے اور بہرحال اس سے جو ہے آپ کی سزا کی جو وہ ہے وہ کم ہو سکتی ہے آپ کو اگر ڈیتھ پینلٹی ملتی ہے ملنا ہے اگر آپ نے سڈن پرووکیشن کے ذریعے کوئی ایکٹ کی ہے تو آپ کی سزا کم ہو سکتی ہے پانس سال دس سال تین سال بارہ سال چودہ سال وہ سرگمسٹانسس آف دے کیس کے بنیاد پر جج ڈیسائیڈ کرے گا کہ بھئی آپ نے جو ایکٹ کی ہے وہ انڈر پرووکیشن کی ہے بہرحال یہ اگین کوسٹن آف فیکٹ ہے کہ بھئی اس نے جو ایکٹ کی ہے وہ انڈر سڈن پرووکیشن کی ہے یعنی یہ آگے ٹرائل میں ہی پتہ چلے گا یہ حقائق یہ فیکٹس سامنے آئیں گے کہ بھئی یہ ایک انڈر سڈن پرووکیشن ہوئے ہیں یا نہیں تو چلے جی اسی کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں دیکھو اگر آپ کسی بھی ایسی کیس کا بینگ لائر اگر آپ لائر کے سٹورنٹ ہے ایک وکیل ہے کوئی بھی ایسی کیس آپ لوگوں کے سامنے آتی ہے تو آپ لوگوں کو جو ممتاز قادری کے جو کیس ہے اس پر جو جیجمنٹ ہے اس کو حرف بحرف پڑنا آپ پر لازم ہے اگر آپ وہاں جو بھی پرنسپل سیٹ ہوئے ہیں جو بھی لوگ کی انٹرپیٹیشن ہوئی ہے اگر آپ اس چیز کو صحیح ان پر گو تھو کریں گے تو آگے جا کے وہاں اس کیس میں جتنے غلطیاں ان کے وکلہ نے کیے انتاز قادری نے خود کیا ان کی غلطیوں کی وجہ سے ان کے وکلہ کی انکمپیٹنسی کی وجہ سے ان کی سزا کم نہ ہو سکی وہ غلطیاں کیا تھی اور یہاں اس کیس میں اور اس کیس میں ہم کمپیریزن کرتے ہیں کہ اس کے واقعات اور اس کے واقعات میں کتنے ڈیفرنسیس ہیں اور ان ڈیفرنسیس کے بنیاد پر ہم ایک کنپلوجن نکالیں گے اپنی طرح سے کہ بھئی غازی خالد کے کیس میں اس کو کتنا ریلیف مل سکتا ہے دیکھتے ہیں کیا ہیں کمپیریزن کرتے ہیں دیکھو ممتاز قادری کا دعویٰ تھا کہ سلمان تاثیر جو ہے اس نے لا کو جو بلسومی سے ریلیٹڈ پاکستان کے قوانین ہے اسپیشلی 295C اس کو اس نے بلیک بلا کہا تھا اور انہوں نے بورے الفاظ سے اس کو کریٹسائز کیا تھا اس لا کو اور وہ جو آفیہ صدیقی جو کیا نام ہے وہ آسیہ بی بی اس کے حق میں انہوں نے کوئی بیان دیئے تھے ان چیزوں کو لے کے اور یہاں پہ کسی جگہ اسلام آباد میں اور یہ جو یہ ممتاز قادری تھا اس کا سیکیریٹی گارڈ تھا اس نے اس سے پوچھا کہ واقعی آپ نے اس لا کے بارے میں آپ کے غلط وہ ہیں کیا واقعی کیسے ہیں تو انہوں نے وہاں پہ کوئی غلط الفاظ سے جو ہیں واقعی انہوں نے ان کے سامنے کوئی ایسی بات کی جس پر ممتاز خادری خادری کہہ رہا تھا کہ میں اپنے آپ کو پرو نہیں کر پایا مسلم پاکستانی میں نے اس پر بندوق چلائی اور اس کو جو ہے میں نے مار دیا بہرحل وہ اس کا دعویٰ تھا اور وہ دیفنس یہ لے رہا تھا کہ اس نے مجھے اشتعال دلایا بہرحل اس نے یہ ثابت نہیں کیا اس نے یہ تو کہا اس نے مجھے اشتعال دلایا اس نے یہ ثابت نہیں کیا کہ وہاں اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے دوسرے سیکریٹی گارڈ تھے یا سلمان تاثیر کے کوئی دوست وہاں موجود تھے ان کو بطور گواہ پیش نہیں کیا کہ واقعی ان دونوں کے درمیان کوئی الفاظ ایسی گستاخانہ یا سخت الفاظ کا متبادلہ ہوا تھا یا نہیں اس چیز کو ان کے جو ریسپیکٹیبل کونسل ہیں یا ممتاز قادری وہ عدالت میں لے کر نہیں آئے کہ بھئی واقعی ان کے درمیان کوئی ایسی وربل ایکسچینج ہوئی تھی تو یہ ایک کمزوری ہے جب آپ کوئی ڈیفینس لے رہے ہیں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو سل ڈیفینس میں کیا یہ ایکٹ یا میں پرووک ہو کے کیا تو بڑن اح پروف آپ پر ہے آپ نے پروف کرنا ہے کہ بھئی یہ ایکٹ میرے میرا ایکٹ جسٹیفائی ہے کیونکہ میں نے بائی مستیک اف فیکٹ کیا ہے یا جو ہے میں پرووک رشتیحال میں آکے کیا بہرحال اس نے یہ ثابت نہیں کیا کہ کہ آپ صرف وہ کہہ رہے گے میری اور اس کے درمیان وربل ایکس چینج ہوا تھا یا وہ کہہ رہے ہیں بھئی وہ کیا نام ہے مختلف اخباروں کا حوالہ دے رہے ہیں لیکن ان اخباروں سے جن لوگوں نے آرٹیکل دکھے ہیں یا وہ خبر دیے ہیں ان جو بھی خبر دینے والے لوگ ہیں ان کو وہاں پروڈیوس نہیں کیا گیا عدالت کے سامنے واقعی انہوں نے ایسے الفاظ یا ایسی جو ہے کریٹیسزم کی تھی اس لا کے اوپر یا نہیں دوسری انہوں نے یہ دیکھا کہ کیا واقعی اگر انہوں نے کی بھی تھی اگر انہوں نے کوئی ایسی الفاظ اس لا سے ریلیٹی یہ تو من میڈ لا ہے اگر کوئی ایسی کریٹیسزم اگر سلمان تاثیر نے کی بھی ہے کیا ان کی لوگ پر کریٹیسزم گستاخی میں گستاخی کے زمرے میں آتا ہے یعنی بہرحال وہ الگ دیویٹ ہے ججس نے یہ کہا کہ لا پر کریٹیسزم کیا گستاخی میں آتا ہے یعنی اس سے ریلیٹی کہاں کس قانون میں لکھا گیا ہے کہ لا کو کریٹیسز کرنا بھی بلوسمی ہے بہرحال یہ چیزیں تھی اس کے اہلاوہ دیکھو یہاں پہ غازی خالد کے جو کیس ہے یہاں پہ اہم منتاز قادری کے کیس ہے تو یہاں یہ تو اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشٹ کیس ہے کہ اس پر چارجز تھے دو سال سے ٹرائل چل رہی تھی ویڈیوس اس کے انٹرنیٹ پر موجود ہیں ہر ایک نے دیکھا کہ اس شخص نے گستاخی کی ہے لیکن سوال یہ ہے کیا اس کی جو پرووکیشن ہے وہ تھی یا نہیں کیا اس شخص کے پاس یہ اختیار تھا غازی خالب کے پاس کہ وہ جا کے اس کو مار دیں بہرحل یہ ابھی دیکھو ایک غلطی منتاز قادری کے کونسل نے کی یا ظاہر سی بات ہے جب آپ اپنی کلائنٹ کو صحیح طور پر اس کی اس کو گائیڈ نہ کریں تو وہ کوئی ایسی بیانات ضرور دے گا جس سے جو ہے اس کی کیس کمزور ہو سکتی ہے یہاں پہ جب منتاز خادری 300 ویلیس میں انہوں نے جو بھی سٹیٹمنٹ دی ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ بھئی سلمان تاثیر کی کنڈکٹ کو انہوں نے ذکر کیا کہ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک تھا سدن پروکیشن نہیں ہے کہ وہ پری بلین تھا یہاں میں منتاز خادری ڈیفینس دیارہ ہے کہ بھئی وہ اپنے آپ کو پلی لے رہا ہے کہ میں نے سدن پروکیشن کی ہے دوسری طرح انہوں نے ایسے بیانات بھی دیے ہیں جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ایکٹ پری بلین تھا انہوں نے ایسے بیانات ریکارڈ کروا ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ اس کی بیوی بھی سیکھ ہے نان مسلم سے یہ انہوں نے شادی کی ہے شادی بھی جائز نہیں اس کے اولاد بھی ناجائز ہیں یہ زینہ کی زندگی گزار رہا تھا اور یہ شرابی یہ چیزیں انہوں نے ذکر گیا اس سے جو ہے ججز نے یہ کہا یہ تو ایک طرح تو کہہ رہا ہے انڈر سڈن پروکیشن میں نے یہ ایکٹ کیا ہے دوسری طرف وہ اس کے جو بیانات ہیں بلکل اس کے اپوزیٹ جا رہے ہیں یہاں پہ ان کے کونسل نے یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ بندہ میں نے سوشل میڈیا میں دیکھے ہیں کہ بھئی مختلف بیانات چل رہے ہیں کہ بھئی یہ شخص نے دھوکے سے کیا کیا ہے ایک مسلمان اس سے شادی کی ہے لڑکی سے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے کہ بھئی میں مسلمان ہوں یا انہوں نے اسلام قبول کر کے لوگوں کو دھوکھا دے کے اس طرح کے بیانات چل رہے ہیں دوسری یہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ یہ امریکہ میں رہا ہے وہاں ہوا ہے یہاں ہوا ہے اگر غازی خالد کے جو کونسل ہیں اگر ان کو یہ گائیڈ نہ کریں کہ بھئی آپ ان غیر ضروری چیزوں کو چھوڑیں آپ جو پلی لے رہے ہیں اس پر فوکس کریں آپ نے مسٹیک آف فیکٹ کو اسٹبلش کرنا ہے آپ نے اسٹبلش کرنا ہے کہ میں نے پرووکیشن میں یہ کام کی آپ جب چیزیں چیزوں کو اس میں لائیں گے تو پھر آپ کی کی کمزور ہو جائے گی آپ کو اس چیز کو پھر ثابت کرنا اپنے پلی کو ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا آپ کے جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ ایک دوسرے کے کانٹرڈیکشن جائیں گے آپ نے بکلان جو بھی اس کے غازی خالد ہے ان کو ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے تو دیکھو ہم نے پاکستان پینل کورٹ میں بھی ایک سیکشن ہے تین سو گیارہ اس نہ کم پاؤنٹ بل وہ ہم پہ کہا گیا ہے کہ اگر قتل احمد ہے وہ اگر فیساد فی العرض کے زمرے میں آتا ہے اگر وہ اس کا جو ایکٹ ہے وہ فیساد فی العرض کے زمرے میں آتا ہے وہ non compound ہے ان کیس اگر اس کے جو پارٹیز ہیں وہ ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں جو اگریف پارٹی ہے وہ معاف کر دیتا ہے وہ رازی نامہ کر لیتے ہیں اس کے باوجود بھی اگر عدالت یہ سمجھتا ہے کہ اس کا ایکٹ جو ہے اس بندے کا یہ سزا تو کم ہوگی لیکن بالکل ختم نہیں ہوگی تازیر اس کو دی جائے گی اگر کساس نہ ہوا تازیر دی جائے بارال اس میں ہم نے مختلف سوشل میڈیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ میں ایک نیشنل اسمبلی میں ایک میمبر کا بھی سپیچ سن رہا تھا جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ اس شخص کو چھوڑا جائے میں اپنے گھر بیج کے جو بھی اگریفٹ ہیں وکٹم ہیں ان کے فیملی کو دے دوں گا اس کی معافی ہو جائے یہ باتیں ہو رہی ہیں مختلف چیزیں لوگ پوسٹ شیئر کر رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ اگر ان دودھوں میں رازی نامہ ہو جائے تو کیا یہ مغازی خالد بچ سکتا ہے اس کی سزا کم ہو سکتی ہے ان سب کو ہم ابھی اسی سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے دیکھیں ایٹی سی انٹی ٹرہزم ایکٹ جو ہے اس کی جو دفعہ ساتھ ہے وہ نار کمپاؤنڈ نار بہلے بال وہ قابل رازی نامہ نہیں ہے لیکن اس پر سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اس میں پرنسپل انہاموریٹ کیے گئے ہیں کہ ان کیس اگر کوئی شخص پر دفعہ ساتھ لگا ہو ہے انٹی ٹرہزم کے کوئی بھی سیکشن لگی ہوئی ہے اور جو اگریفٹ پرسن ہے وہ رازی کر دیتا ہے تو اس صورت میں اس شخص کی جو ملزم ہے اس کی سزا کم ہو سکتی ہے لیکن اس کو چھوٹ نہیں دی جائے گی اس کو چھوٹ نہیں دی جائے گی پھر بھی وہ شخص قابل تعذیر ہے اس کی سزا کم ہو سکتی اگر پینلٹی ہے اس کی جو پینلٹی ہے وہ ریڈیوز ہوگی لائف امبرزیمنٹ یا دس سال پان سال یا ست سال بہرحل اس کے لیے مزید سپرین کورٹ کی ججمنٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر رازی نامہ ہوتا ہے اور فیصلہ ہونے کے بعد اگر رازی نامہ ہوتا ہے تو سزا کو ایکزیکیوٹ ہونے سے پہلے اگر وہ رازی نامہ کر لیتے ہیں کچھ لے دے کے بدلے سلا یا جو گی وہ کر کے وہ ختم کرتے ہیں اور فیصلہ ہو چکا ہو تو پھر آخری مرسی پیٹیشن جو ہے آپ نے موف کرنا ہے پریزیر